خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے سپے سالار تھے انہوں نے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ان کے کمانڈرنگ میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ہمیشہ انہوں نے فتح حاصل کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ علاقے پر علاقے فتح کیے جا رہے ہیں لیڈر ہیں قائد ہیں ان کی رہنمائی میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے جا رہے ہیں ایسے موقعے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آتا ہے کہ خالد بن ولید کو معذول کر دیا جائے اور ان کی جگہ پر عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر اور لیڈر بنا دیا جائے ساری صحابہ پریشان ہیں حیران ہیں کہ آخر بات کیا ہے ماجرہ کیا ہے اتنے قابل انسان ہیں اور ان کی لیڈری میں اتنے سارے علاقے فتح کیے گئے ہیں بات کیا ہے دراصل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا تاڑ لیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ اس لیے سنایا کہ دیکھیں یہ جو کامیابی ہے جو فتح و نصرت ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے اور لوگوں کے عقیدے میں خلل آ جائے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرشمہ اور یہ ان کی صلاحیت ہے آپ سوچیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا دور تک سوچا کرتے تھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں